بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بہت سی جگہ دکانوں کے سامنے کچھ لوگ ٹھیلا وغیرہ نگا کر تجارت کرتے ہیں یعنی کوئی شخص نے کسی نے کوئی دکان کرائے پر لے رکھی ہے اور دکان کے سامنے کچھ جگہ ہوتی ہے جو روڈ وغیرہ کے قریب ہوتی ہے تو وہاں پر کچھ لوگ ریڈی لگا لیتے ہیں اور کچھ لوگ وہاں پر ٹھیلی کے اندر کچھ تجارت وغیرہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے جو دکان والے ہوتے ہیں ان کی دکان کے سامنے جو لوگ ٹھیلا وغیرہ لگا کر کے کچھ تجارت کرتے ہیں یا بیچتے ہیں تو دکان والے ان ٹھیلے والوں سے روزانہ کا یا ہفتے کا ان سے کرایا وصول کرتے ہیں تو دکان والوں کا ان ٹھیلے والوں سے کرایا وصول کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں جو ٹھیلے عام طور پر دکانوں کے سامنے لگائے جاتے ہیں تو وہ اس جگہ میں لگائے جاتے ہیں جو سرکاری جگہ ہوتی ہے کیونکہ دکانوں کے آگے اور سڑک کے قریب روڈ کے قریب جو جگہ ہوتی ہے وہ عموماً سرکار کی ملکیت ہوتی ہے اور حکومت کی ملکیت کے اندر وہ زمین آتی ہے تو اس زمین پر جو سرکاری زمین ہے جو مکان مالک کی یا دکان مالک کی وہ جگہ نہیں ہے بلکہ اس کے سامنے وہ جگہ ہوتی ہے تو اگر کوئی ٹھیلے والا دکان کے سامنے کسی مکان مالک کے سامنے اگر اپنا ٹھیلہ لگاتا ہے جو سرکاری زمین ہے تو اس سرکاری زمین پر ٹھیلہ لگانے والے سے دکان والے کا جس کے سامنے وہ ٹھیلہ لگا ہوا ہے اس کا اس ٹھیلے والے سے کرایا وصول کرنا یہ بالکل ناجائز ہے حرام ہے کیونکہ وہ جگہ اس دکان والے کی نہیں ہے بلکہ وہ جگہ سرکار کی ہے اور سرکاری زمین پر اگر کوئی تھیلہ لگاتا ہے تو اس سے دکان والے کا اپنے سامنے ہونے کی وجہ سے کرایا لینا یہ درست نہیں ہے یہ نجائی سے اور حرام ہے اگر کسی دکان والے نے اس تھیلے والے سے اگر سرکاری زمین میں محض اس کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے اگر کرایا وصول کر لیا ہے تو اس پیسے کا اس کو واپس کرنا اور لوٹانا ضروری ہے اگر وہ پیسے کو وہ نہیں لوٹائے گا تو قیامت کے دن بڑا سخت معاخضہ اس سے ہوگا اس لیے اس رقم کا لوٹانا جو کہ نجائیز ہے اس تھیلے والے کے پاس اس رقم کا لوٹانا یہ لازم ہے اور ضروری ہے اور سرکاری زمین میں چونکہ وہ تھیلہ لگا رہا ہے اس وجہ سے اس سے کوئی رقم وصول کرنا کوئی کرایا وصول کرنا یہ بلکل نجائیز ہے ہاں اگر وہ زگاہ ایسی ہے جو عام گزرگاہ ہے یعنی جہاں سے لوگ باگ گزرتے ہو اور اس تھیلہ لگانے کی وجہ سے اگر گزرنے والے کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے تو پھر اس شخص کا وہاں تھیلہ لگانا ہی جائز نہیں ہے عام گزرگاہ ہے اور لوگ باگ کو اس تھیلہ لگانے کی وجہ سے وہاں تکلیف ہوتی ہے چلنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے تو پھر ان لوگوں کا تھیلہ لگانا بھی وہاں جائز نہیں ہے کیونکہ ادائے جو لوگوں کو تکلیف پہنچانا یہ بلکل ناجائز ہے اور حرام ہے البتہ اس کے اندر ایک چیز اور ہے کہ اگر جو دکان مالک ہے اور مکان مالک ہے اور اس کے سامنے جہاں ٹھیلہ لگ رہا ہے وہ اتنی جگہ میں لگا رہا ہے جو اس کی دکان مکان مالک کی ملکیت میں آتا ہے یعنی ایک جگہ تو عام جگہ ہوتی ہے جو سڑک کے قریب ہوتی ہے وہ تو سرکاری جگہ ہوتی ہے لیکن جو ٹھیلہ وہ لگا رہا ہے وہ اس کی مکان مالک کی ملکیت کے اندر لگا رہا ہے یعنی بلکل اس کے قریب میں لگا رہا ہے تو اب جو مکان مالک ہے اس قرائے وصول کرنے کا حق اس مکان مالک کو ہوگا دکان والا جس نے قرائے پر دکان لے رکھی ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے ٹھیلے والے سے قرائے وصول کرے جس کا مکان ہے اگر وہ اس کی ملکیت کی جگہ میں ٹھیلہ لگا رہا ہے تب تو مکان مالک تو اس سے وصول کر سکتا ہے لیکن جو جگہ سرکاری ہوتی ہے سرکاری جگہ میں جو ٹھیلے لگائے جاتے ہیں اس کا قرائے وصول کرنا دکان مالک کو یا مکان مالک کے لیے یہ بلکل نجائز ہے یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے فقط واللہ عالم